مبولی اور تمام سرگرمیاں ہوا کرتی تھی تو اس میں میری بہن سادیا خاتون میری ماں سعیدہ خاتون یہ لوگ گئے تھے ساتھ میں میں بھی گیا تھا لیکن جب میں گیا تو میری فپی جو وہاں ڈیوٹی پہ تھی ان کا نہیں تم اندر نہیں جا سکتے اور تم لڑکے ہو اور دس سال بارہ سال کا بچہ اندر نہیں جا سکتا تو مجھے بٹھا دیا گیا میں رونے لگا میں نے کہا نہیں ہم اپنی ماں کے ساتھ جائیں گے بہن کے ساتھ جائیں گے تو کیونکہ وہ ہماری عزیز تھیں تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرو جلدی سے جا کے راؤنڈ لگا کے جلدی سے آ جاؤ تو میں نے وہ پورا اس کا باوی علی کا دولتے دولتے راؤنڈ لگایا لگا کے میں جلدی واپس آ گیا انہوں نے کہا کہ بہت سختی برتی آ رہی ہے ہم کو نوکلی سے بھاگا سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں وہ تو میں نے یہ دیکھا کہ ساری دکانیں جو لگی بھی ہیں عورتیں اس پر بیٹھی ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابراہیم پر میں ایک زفر ہڈل تھا جو اس کی جالی تھی لوہے کی جالی پر وہ لکھا ہوا تھا سرخ رنگ سے زفر ہڈل لکھا تھا اس کا عربی اسکرپٹ تھا تو اس پر نظر پڑی میری تو وہ دکان وہاں تھی کباب وغیرہ کی اور سیختے کباب شامی کباب وغیرہ ان پر بھی عورتیں بیٹھی ہیں یعنی جتنی دکانیں تھیں ان پر عورتیں ہی بیٹھی ہوئیں تھیں وہی دکانداری کر رہی تھیں وہ دراصل اس لیے لگایا جاتا تھا کہ جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں ان کو تھوڑی سی تفریح مل جائے تھوڑی گھر سے باہر بھی نکلیں اور جو ان کے مرد کاروار کرتے ہیں وہی دکانیں وہاں لگی ہوئی تھیں وہاں کلچرل پروگرام بھی ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ڈراما ہو رہا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جہاں حضر چکتائی کا لکھا ہوا ڈراما تھا اس کا ڈرامے کا پورا ایک آلگ ہی جگہ تھی وہ حسل کرنے کے بھی اور ڈراما پیش کرنے کے بھی تو تو بہت بڑا وہ تھا میدان تھا جہاں آپ کرکٹو کر رہا کا ہاکی اور کے میچے زغرہ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی کیوٹیز ہوتی تھی لیکن مجھ کو نہیں جانے دی انہوں نے اور میں دو گھنٹے تین گھنٹے باہر ہی بیٹھا رہا موسیقی